ڈلی میں چوری ہوتے جم سوتا پرشاشن جی ہاں یہ سچ ہے ڈلی کے ہزاروں پارکوں میں سانسد نیدی سے ڈلی نگر نگم نے جم بنوائے تھے اجتم آدھونک مشینیں لگوائی گئی تھی جس سے گاؤں کلونی اور شہر میں رہنے والے لوگ پارک گھومنے آئے تو فری میں جم کر سواستہ ٹھیک رکھ سکے لیکن آج الٹا ہو رہا ہے باکنر گونڈا روڈ پر بنے ایم سی ڈی پارک میں لگے جم کی حالت دیکھئے پارک میں ٹہل نے آئی مہیلہ نے بتایا چار طرف گندگی کے امبار لگے ہیں مشینیں ٹوٹی پڑی ہیں ووٹر سپلائی کی پائی پلائن ٹوٹی ہے جس کی وجہ سے پارک میں پانی بھرا رہتا ہے جس میں ڈینگو ملیریا ہونے کا خطرہ بنا ہے میں سمم موجود ہوں باکنر پارک کے اندر اور یہ باکنر پارک کے اندر یہ سانسد نیدی سے یہ جم مشینیں لگائی گئی تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کی حالت یہاں سے ایک ٹکڑا گیب ہے یہ در سے ایک ٹکڑا گیب ہے یعنی رکھ رکھا ہوگا کوئی دھان نہیں دیا جا رہا ہے یہاں صبح شام مہلہ آتی ہیں پروش آتی ہیں بیچارے اپنا جو بڑے بجرگ ہیں وہ اپنا سیتھ کو ٹھیک رکھنے کے لیے یہاں پر آ کر تھوڑے بہت بیام کرتے تھے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مشینوں کو توڑ دیا گیا ہے مشینیں اٹھا لے گئے ہیں لیکن پرش آسن کے کانوں پر جو نہیں رہنگ دیا پرش آسن مون بن کر بیٹھا ہوا ہے کیا نام اپنا ممتہ ممتہ کون سی جگہ ہے یہ یہ باق نیر تو یہ جو یہاں جیم کھانے جو بنا ہوا ہے یہ یہ سرکاری ہے یہ سرکاری ہے یہ پارک بھی سرکاری ہے پارک بھی سرکاری ہے تو پھر یہ جو ہے یہاں پر کافی مشینیں ٹوٹی ہوئی ہیں یہ کب سے ہو رہا ہی ہے یہ کافی دنوں سے ہو رہا ہے ایسے ہی ہے تو آپ لوگ رہو جاتے ہیں یہاں پر مشینیں تو توڑ دی گئی ہیں جی میں آنے کا کیا فائدہ کبھی آ رہتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں تو کوئی دیکھ رہت نہیں کرتا ہے یہاں پر کوئی دیکھ رہت نہیں ہے پارک میں بھی کوئی سارس سفائی نہیں ہے گندگی پھلی رکھتے ہیں جس طرح سے میلہ نے بتایا کہ یہاں پر شاب سفائی بھی نہیں ہے تو لگتا ہے کہ جو حالات یہ ہیں یہاں کافی سمیسے سفائی بھی نہیں کی گئی ہے اور جبکہ یہ چھیتر جو صرف پکا رہنا چاہیے اور یہاں پر گھانس چیز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سفائی بھیجتا ہے ابھی میں آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھئے پہلے تو یہ ادھت راج نے جو یہاں پر یہ جم کھانا بنایا تھا اور اس چیز میں بھارتی جنتہ پاٹے گئے تھے اور آپ یہ دیکھئے نورس دلی منشلل کرپریشن یعنی نرلا ایم سی ڈی جون کے انڈری آتا ہے اور ایم سی ڈی جون ہے کہ آنکھو پر پتی باندھ کر بیٹھا ہوا ہے ابھی یہ دیکھئے یہاں پر کوئی سفائی نہیں ہے کہیں پر بھی کسی قسم کی چاروں طرف گندگی گندگی آخر کار پارک کے اندر کبھی کوئی آگر گھومنے فرنے آتی بھی ہیں تو وہ صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ ان کی سیر ٹھیک رہے لیکن یہاں گندگی کو دیکھ کر ان کا سوہ میں ہی من نہیں کرتا اور ایسے میں یہ بھی نہیں پتا لگتا کہ اس گندگی کے اندر یہ دیکھئے چاروں طرف گندگی کے امبار ہیں اور یہ ایم سی ڈی کی جو کودہ اٹھانے والی جو مسین گاڑی ہے ہاتھ گاڑی یہ دیکھئے کیا حالت میں ہے اب سوچئے اور کوئی صفائی ویستہ نہیں ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ جم کھانے کی ہے اور جو جم کھانا ہے اس کے اندر آدھے سے زیادہ مسینیں توڑ دی گئی ہیں ان کے پرجے اٹھا کر بیک دیے گئے ہیں یا کیا کر دیے گئے ہیں یہ تو جانچ کبھی سے ہے اور یہ دیکھے پارک کے اندر کہیں پر بھی گھانس نہیں ہے جہاں کوئی بجرک بیٹھ کے اپنا آسن یا کچھ بھی کر سکتا ہے ابھی ایک چیز اور میں آپ کو دیکھا یہ دیکھیں کودے کا ڈھیر ہے یہاں پر یہ کودے کا ڈھیر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھیں پانی یہاں پر لکیج ہے جو پانی پیڑوں میں جانا چیئے وہ پانی برباد ہو رہا ہے یہ دیکھئے یہ وارٹر سپلائی کی لائن ہے یہ پانی برباد بھی ہو رہا ہے اور یہ مچھر بھی بیدا کر رہا ہے یہ دیکھئے اور اس پانی کے اندر دیکھئے یہ لاروہ بھی پنپ رہا ہے آپ اگر دھیان سے دیکھیں گے گھر سے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو جہاں مچھر نظر آئیں گے اور یہ اور اس کے اندر جو مچھروں کا جو لاروہ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اس طرح سے ساپ پانی کہیں پر بھی بھرتا ہے سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر ڈینگو کا لاروہ ہو سکتا ہے اب جس طرح سے مہیلہ نے بتایا تھا کہ یہاں پر گندگی بہت ہے لگتا نہیں ہے کہ یہاں ورسو سے یہاں سے کوڑا اٹھایا گیا اب یہ دیکھئے جو کوڑا ڈال رکھنے کے جو ڈرم ہے جو بوکس ہے وہ کس طرح سے پھیکے گئے ہیں یعنی یہاں اگر پارک میں کوئی کچھ کھاتا ہے کوئی سمان لے کر آتا ہے یا کوئی ان کے ہاتھ میں کسی قسم کا کوئی بھی ڈسٹ ہوتا ہے تو اس کو ڈسٹ بھی نہیں ڈال دے جاتا ہے لیکن یہاں پر وہ بھی ٹوڑ کر پھیکے گئے ہیں موسیقا 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 یہ دیکھنا ہے کہ ایک پر سے کیا جو گئن ہوگی کچھ ہوگا ہے یہ نہ ہوگا کوئی یہ توتا ہوا ہے یہ دیکھو یہ بھی توتا ہوا ہے یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے یہاں پہ ایک ڈبل مشین فنل چاہیے لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک پاٹ کو توڑ کر لے جا چکے ہیں اور دوسرا پاٹ یہ چھوڑا گیا ہے آپ پہ محیلا کہنا کہ پیرچیں ہم کیسے جس طرح برجس کر پائیں گے موسیقی موسیقی